دوستو وطن عزیز پاکستان میں ہم ایک طویل عرصے سے کسی اچھے لیڈر کی تلاش میں ہیں بدقسمتی سے جو آج تک وطن عزیز کو مل نہیں سکا تو دوستو لے دے کر جن بے وقوف پاکستانی پولٹیشن کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے تو آج ہم ایسے ہی پاکستانی پولٹیشن کی بات کریں گے اور آپ کو ان کے کچھ ایسے فنی مومنٹس دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کو کافی مزہ آئے گا یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لیے اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں مریم اورنگ زیب یعنی ڈڈو چارجر کا رییکشن جب تلال چودری کو پانچ سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے مریم اورنگ زیب ایسا مو بناتی ہے جیسے ان کی دنیا ہی لٹکی ہو تلال چودری صاحب کو فیصلہ آ گیا اور سزا سنائی گئی ہے کیا کہتے ہیں؟ سنائی گئی ہے؟ اب میاں صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر یہ انٹرویو شروع ہوتے ہی یہ اپنا انٹرویو بھول جاتے ہیں کہ انٹرویو میں بولنا کیا ہے حالانکہ انہیں سوالوں کے جواب پہلے سے ہی دیئے گئے تھے جنہیں یہ گھر سے رٹا مار کر آئے تھے لگتا ہے پرچی والی سرکار کا رٹا بھی بہت کمزور ہے اب بات کرتے ہیں عزمہ بخاری کی جن کا تعلق نون لیگ سے ہے نواز شریف کے بارے میں اگر کچھ بھی کہا جائے تو یہ کاٹنے کو دوٹی ہے لیکن یہ پپل پارٹی میں جب تھی تو نواز شریف کو کیسے یاد کیا کرتی تھی ذرا اس ویڈیو میں دیکھیں اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ پی ایمل این جو ہے شاید طریقہ انصاف سے اتنی خوفصدہ اور ختم ہو چکی ہے کہ اب اس کو مرین نواز شریف کی لانچنگ سمجھنی کے لیے محکمہ تعلیم پنجاب کی سہاروں کی ضرورت ہے جو غلط ہے اب اس اگلی ویڈیو میں بھی عظمہ بخاری نواز شریف کی بینڈ بجا دیتی ہے اور گو نواز گو کا نعرہ لگا دیتی ہے اب اس اگلی ویڈیو میں اس نے مریم اورنگزیب کا مزاق بنا ڈالا یہ ایک پریس کانفرنس میں ڈڈو چارجر کی مٹھی مٹھی کرتے رہے یہاں تک کہ مریم صاحبہ کو بھی یہ کہہ ڈالا کہ امران حان تمہارا شہر نہیں جس سے تم بتمیزی کرتی ہو جیسے تم اپنے شہر کے نیچے لگی ہوئی ہو سیاسی مینڈک یہاں بیٹھ کے ٹانٹر کرتے ہیں ہماری بہن مریم اورنگزیب بھی در آگے جس کو ابھی تک یہ نہیں پتا سارا پاکستان کھا گئی ہے یہ نہیں پتا ایکس وائیو اور ایکس سکس کیا ہوتی ہے ان کو صرف یہ پتا ہے کہ جیسے وہ اپنے شہر کے ساتھ بتمیزی کرتی ہیں اور ان کا شہر ان کے نیچے لگا رہتا ہے اور ان کا شہر ان کے نیچے لگا رہتا ہے بتمیزی کی وجہ سے دوستو وہ عید ہی کیا جس میں میل ملاقات نہ ہو لیکن فردوست عاشق اوان ایک پریس کانفرس کرتے ہوئے عوام کو بتانے لگی کہ عید کے موقع پر کسی کو بھی روایتی پپیاں جپیاں کرنے کی کوئی اجازت نہیں یہ سب انہوں نے کرونے کی وجہ سے کہا تھا لیکن لوگوں کو موقع مل گیا اب عید کے موقع پر تو شیخ رشید نے حد ہی پار کر دی وہ عید کی نماز کے دوران ہی ادھر ادھر دیکھتے رہے ایسی حرکتیں تو آٹھ سال کا بچہ بھی نہیں کرتا شاید شیخ صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ انہیں کیمرہ بھی دیکھ رہا ہے اب اس اگلی ویڈیو میں ایک نیوز انکر جب عوامی ریکشن لیتے ہوئے ایک لڑکی کے پاس پہنچتا ہے تو یہ لڑکی نواز شریف کی ماں بین ایک کر دیتی ہے کہ میں نے آج تک ابھی یہ بیماری نہیں سنی وہ بڑا اللو کا پتھا گنجا واپس آ جائے گا کہ میرے پلیٹ لیٹ سوپر ہو گئے میرے پلیٹ لیٹ نیچے ہو گئے ہم نے تو بھئی ایسی بیماری کوئی نہیں سنی جو تمہاری سیاست سے لنگ دو اپنی بھگاڑی بیٹی کو سمال کے رکھو بہت بکواس کرتی اس کو بہت بڑی غلط ذہمی ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہے آج اتنے لوگ بھی اس کے جلسے میں نہیں تھے جتنے عمران خان نے اسلام آباد میں کٹے کیے تھے بے خیرت عورت اسمبلی میں کھڑے ہو کر عمران خان ایک واقعہ سناتے ہیں یہ واقعہ تھا ان کے پہلے فلیٹ کا جب انہوں نے اپنے اس فلیٹ کے بارے میں نواز شریف کو بتایا تو نواز شریف صاحب کے مسلمانہ جواب نے اسمبلی میں بیٹھے سبھی لوگوں کو ہنسا دیا مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے میاں نواز شریف کو ایک بھاپ بتایا اپنے فلیٹ کا جب میں نے نیانیا لیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ